اور رمضان کے پاک مہینے کے تیس دن ختم ہونے کے بعد کل ادل فطر کا تیوہار پردیش بھر میں ہر شو اللہ اس کے ساتھ منائے جائے گا اسے لے کر مسلم سماج میں کافی اتصاہ کا ماحول ہے اور بازاروں میں رونک دیکھنے کو مل رہی ہے بھلائی درگ کے بازاروں میں بھی مسلم سمدائی کے لوگ ترہ ترہ کی چیزوں کی جم کر خریداری کر رہے ہیں ان میں کپڑوں اور مٹھائیوں کے ساتھ سیوئیاں بھی شامل ہیں دور درشن سماچار سے باتشیت کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کورونا سنکرمند کی وجہ سے بیتے دو سالوں کے دوران وہ اچھے سے تیوہار نہیں منا پائے لیکن فیلحال اسٹیتی سامانے ہونے کی وجہ سے وہ تیوہار کا مزا لے پائیں گے اچھا بنے گا دو سال سے لاکڈاون میں تو سب بند بند تھا لیکن اس سال کھولا ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جہید ہم لوگی اچھی ملے گی ہوا ہے ہوں گی اور بہت ہی اچھا اید منایا جائے گا اس سال ہار کاروباریوں کے لیے بھی ہی گرہت لے کر آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کورونا سنکرمند سے ویوسائی پرابہ بھی تھوا لیکن اب گرہ کی بڑھنے سے کاروبار میں تیزی آئے گی پچھلے دو سالوں میں کورونا کے قرآن ویپار بہت ہی بند کے کھوسپے تھا لیکن اب جو ابھی عید کے سمیے آ رہے ہیں اور ابھی مارکٹ میں کافی اُساہ ہے اور لوگ اب کورونا سے ڈر کے ختم ہو گیا ہے ڈر اور اب دیرے دیرے اپنے سیف رکھتے ہوئے ویپار بھی ہو رہا ہے اور لوگ مارکٹ میں آ بھی رہے ہیں اور درگ میں ادل فیتر کی تیاریوں کو لے کر اور عدیق جان کری دے رہے ہیں ہمارے سمواداتا محمد فاروق محمد فاروق جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کارکر میں شکریہ جی بتائیے کل جب چاند نہیں دکھا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کی کل یعنی آنے والے کل عید کا توہار منا جائے گا تو لوگوں کی کیا پرتکریا تھی اس چیز کو لے کے دیکھیں منیج جی ایک طریق کو چاند کا انتظار تھا لوگوں کو اگر ایک طریق کو دیکھ جاتا چاند تو آج عید منائی جاتی لیکن چونکہ چاند نہیں دیکھا اس لیے کل عید منائی جائے گی تو آج چونکہ رمضان کا آخری دن ہے اور سورے تیس دن روجے رکھنے کے بعد کل عید منائی جانی ہے اسے لے کر کے مسلم سماج کے لوگوں میں کافی اتصا کا ماحول ہے اور وہ اس کی تیاریوں میں جھوٹا ہوا ہے بازاروں میں جم کر خریداری کی جا رہی ہے فاروق جی رائیپور میں بھی یہ لگ بھگ یہی ماحول ہے اور درگ میں لوگوں نے کس طریقے سے تیاریاں کی ہیں لگتا ہے فاروق جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے فاروق جی آپ آواز سن پا رہے ہیں میری جی میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ رائیپور میں بھی ایسا ہی ماحول ہے اور درگ میں کس طریقے سے لوگوں نے تیاریاں کی ہیں دیکھئے درگر بھلائی کی بزاروں میں ہم بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے کافی بھیڑ دیکھنے تو مل رہی ہے جہاں لوگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ مٹھائیوں گہنوں اور ساتھ ہی جو اید میں جو سب سے زیادہ جرورت چیز ہوتی ہے وہ سوائی بلکل تاکہ اید کی مٹھاس سوائیوں سے ہی ہے اور اس کے علاوہ میوں کی بھی جم کر خریداری کرتے ہیں جو تماز کے لوگ دیکھ رہے تھے اور نشید روپ سے یہ بات تو صحیح ہے کہ اید کی جو مٹھاسے وہ سوائیوں سے ہے لیکن دو سال جو پچھلے دو سال بھی تھے وہ بہت ہی کشتپرد بھی تھے ہیں تیوہار کے درشتی سے دیکھا جائے تو لگ بک سبھی تیوہاروں پر اس کی گاج گیری ہے تو اب دو سال بعد جب سمیں اچھا آیا ہے تو مسلم سمدائے میں کس طریقہ کا اتصا ہے لوگوں میں یہ ہے اسے لے کر کے بھی ہم نے لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ پسلے دو سالوں سے نہ تو وہ کپڑوں کی نہ کپڑے چھرید پائے تھے نہ تیوہار اچھے سے منائے پائے تھے نہ ہی ایدگاہو اور مسجدوں میں بھی ساموہی قروب سے نماز کی اجازت نہیں دی اچھا یہ جو ابھی کل اید میں کس طریقے کی نماز مجھد جائے گی کیا ٹائم ٹیبل رہا میں کل ساڑھے آٹھ بجے اید کی نماز پڑھی جائے گی جہاں بڑی سنکھیا میں نمازی آتے ہیں اور اید کی نماز ادا کرتے ہیں اور ساڑھے آٹھ بجے نماز ادا کرنے کے بعد جو بھیلائی کی جامعہ مسجد ہے وہاں پہ نو بجے کا ٹائم ٹائم کیا گیا ہے اسی کے ساتھ درک کیا تھی ہم بات کریں تو درک ایدگاہ میں نو بجے نماز ادا کی جائے گی اور وہاں کی جو جامعہ مسجد ہے درک کی وہاں پہ ہے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے اور اس طرح سے جو الگ الگ مسجدیں ہیں بھیلائی اور درک کی تو کہیں ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور کہیں نو بجے کا دہنے واد دہنے واد فاروق جی اور اید کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ سبھی کو